بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چلے جی اچھا بھئی ہماری یہ جو نئی بک ہے ترجمت القرآن اس کا ہم پہلا لیکچر کرنے لگے ہیں پہلا چپٹر ہے اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہمیں کرنی ہے ریڈنگ ہمیں کیوں کرنی ہے اس لیے کہ ریڈنگ بہت ہی ضروری ہے اس میں سے شارٹ آپ کے کوسٹن آئیں گے اسی میں سے لانگ آئے گا اور اسی میں سے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے تو یہ جو میٹیریل ہے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور ویسے بھی مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ان چیزوں کو آنا چاہیے تو اس کو سنیں ان کو سمجھیں ٹھیک ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اب یہ ہے جی سورہ مریم ہے ہمارے پاس اور یہ وہ بتا رہے ہیں جی سورہ مریم مکی صورت ہے مکی صورت کا مطلب یہی ہے کہ کچھ صورتیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کچھ مدینہ منورہ میں تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس لئے اس کو ہم مکی صورت کہتے ہیں اس میں اٹھانویں آیات ہیں نائنٹی ایٹ یہ ہمیں یاد رکھنا بھئی نائنٹی ایٹ آیات ہیں اب تعرف کیا ہے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے حضرت مریم کے متعلق باتیں ہیں اس میں اس لئے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرقین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اس موقع بر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو خبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم فرمایا اب یہاں دیکھیں بات وہی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا ساتھ خاتم النبیین ضرور آنا ہے میں نے دوسری ویڈیو میں بھی بتایا ہوا تھا کہ یہ اسی لئے آ رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں یہ جو فرق ہے یہ واضح نظر آ جائیں کیونکہ جو قادیانی ہوں گے وہ یہ نہیں پڑھیں گے لفظ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نمی ہے سو بیسکلی یہ جو تعرف ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سورہ مریم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کے متعلق جو ہے انفرمیشن ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے جب نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ دو مین بڑے ٹاپک ہیں اس کے اندر اب ظاہر ہے دیکھیں حجرت حبشا جو ہے انہوں نے اب تفصیل سے ہمیں بتائی ہوئی ہے تو ہم ظاہرے سے پڑھیں گے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے کسی حد تک اس کو پڑھا ہوا ہے دیکھیں سنیں ذرا حبشا بریعظم افریقہ کا ایک ملک تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لگب نجاشی تھا نجاشی بہت رحم دل اور آدل بادشاہ تھا رحم دل تھا اور ظاہر عدل کرنے والا ہے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا تھا نجاشی کا اصل نام اسحما ہے مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام علیہ السلام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لئے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہجرت کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا لگے کہ ان کے لئے زندگی حراب ہو رہی ہے پرابلم آ رہی ہے اور وہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے تو ان کو وہاں سے چلے جانا چاہیے کسی اور جگہ اور ظاہر ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے کیونکہ یہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پہ ظاہر عمل کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور یہ ہمارے لئے ایک پوائنٹ بتا دیا گیا کہ جب بھی آپ کو ایسے حالات فیس کرنے پڑے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے نئی جگہ چلے جائے آپ حاتم النبیین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیارہ مردوں اور چار ہواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کتنے لوگ ہیں جی گیارہ مرد ہیں یہ یاد رکھنا ہے اور چار ہواتین ہیں انہوں نے ظاہرہ ہجرت جو ہے وہ کی ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی تو یہ بھی یاد ہو گیا کہ کیا ہے کہ یہ پہلی ہجرت ہے فرسٹ والی یہ نبوت کا پانچ ماہ سال کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے پانچ سال گزر چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے بھئی ٹھیک اب آپ ہجرت کر جاؤ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں ظاہر ہے کہ یہ جن کا وہ ایک سرداری ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ہائر لیول میں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کمی کمی چھوٹے لوگ یہ کس طرح سے اتنے اچھی ہم یہاں پہ ان کو تانگ کر رہے تھے تو وہ وہاں جا کے کیسے سکون سے رہیں تو ایک اندر جو ان کے پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ پس پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ کو پتہ نا بلنگ لوگ ہوتے ہیں بلنگ لوگ چھوٹے ہیں کسی بندے کو چین نہیں لینے دیتے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کافروں کے اندر تھا کہ مسلمان وہاں جا کے تو بڑے ارام سے رہ جائیں گے ان کو اپتان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس لیے وہ پیچھے ان کے چل پڑے انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بیچا ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند نا سمجھ لوگ باغ کر یہاں آگے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین احتیار کر لیا ہے وہ آپ کے دین کے بھی حلاف ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک کرسچن تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ مسلمان تھے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے اب دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے دونوں سائیڈوں کے لوگوں کو سننا ہوتا ہے اس لئے دیکھیں انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ نجاشی بہت عادل حکمران تھا عادل کرنے والا تو جب وہ ایک سائیڈ نے آ کے بتایا ہے توفے بھی دیئے ہیں تو حالی ان کی بات فورا نہیں مان لی انہوں نے مسلمانوں کو بلایا ہے اور ان سے کچھ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا اور کیسے کر رہے ہو نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں بڑی پور اثر تقریر کی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے مردار کھاتے تھے مردار ظاہر ہے کہ مردار جو جانور ہیں ان کا بھی گوشت ہم کھا جاتے تھے گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈاتا تھا ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہم میں اپنا رسول بیجا انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا بدھ پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں خون حرابے سے باز آ جائیں یتیموں کا مال نہ کھائیں پڑوسیوں کا حیال رکھیں نماز پڑھیں روزے رکھیں اور زکاة دیں ہم ان پر ایمان لائے شرک بدھ پرستی اور تمام برے عمال چھوڑ دیے اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے اب یہ ساری ان کی تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ بڑی اچھے انداز میں انہوں نے ساری کی ساری باتوں کا خلاصہ کر دیا نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ وہ اپنے نبی حاتم النبیین پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے ظاہر ہے کہ قرآن مجید سننا چاہ رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اب یہاں پہ دیکھیں لنک بنتا ہے کہ وہ جو سورہ مریم کی تلاوت کی ہے انہوں نے وہاں پہ اور ظاہر ہے کہ سورہ مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر اس میں آنا تھا تو یہ پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ واضح ہو جانا تھا کہ مسلمان جو ہے کرسچنز کے متعلق کیا سوچتے ہیں نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ رونے لگے نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں اب یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو کلام یعنی کہ قرآن مجید سنایا گیا اور انجیل جن کو وہ مانتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی چراغ کی روشنی آئی یعنی کہ ایک ہی جگہ سے آئی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو یہ دونوں صحیح ہیں نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اس طرح مکہ والوں کا یہ وفت جو ہے ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے حبشہ کی لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان بھی ہو گئے مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑی اچھی بات کیونکہ بڑے لیول کا بندہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کا اثر ہے لوگوں کے اوپر سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے جی؟ توحید، رسالت اور آہرت کا بیان ہے یعنی کہ ٹوٹل اس میں جو نائنٹی ایٹ آیات ہیں ان کے اندر جو مین باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے رسالت ہے کہ نبی آتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے اور ہمارے نبی جو ہیں ابھی وہ والے بھی نبی ہیں اور آہرت کا بیان بھی ہے کہ آہرت میں جو ہے سزا جزا کس طرح سے ہونی ہے تو یہ تین موٹی موٹی بڑی باتیں جو ہیں سورہ مریمہ میں بتائی گئی ہیں اب یہ ٹاپک ہے مزامین مزامین میں یہ ہے کہ موٹا موٹا انہوں نے بتانا ہے کہ جو باتیں ہیں اس میں جو کی گئی ہیں سورہ مریم کی نائنٹی ایٹ آیات میں وہ کون کون سی باتیں ہیں دیکھیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کا بیان ہے وہی توحید کی بات ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہیں اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں پھر ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے اب یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کتنے نبیوں کا ذکر آیا ساتھ نبیوں کا جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی موجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتی یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہیں سے ہمارا اور کرسٹینز کا فرق جو ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور ایک موجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی ہے باپ کے بغیر اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تحلیق یعنی ان کو پیدا ہونے کا تفصیلی ذکر ہے آخری تین رکوع میں قیامت کے احوال کا بھی بیان ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لائے جائے گا یعنی کہ ایک اچھا انسان دنیا میں جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا عجرد ہے اس کو بندے کو وہاں ملنا ہے کہ اس کو مہمان بنا کر لائے جائے گا جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائے جائے گا کہ بھئی تم لوگ پیاسے ہونا تو چلو دوزخ کی طرح اور وہاں سے گرم کھولتا ہوا جو پانی ہے اور پیپ ہے وہ پینی ہے تو یہ بظاہر ہے وہ کہ وہاں عذاب ہے تو وہ کن کے لئے ہیں مجرموں کے لئے ہیں اب اس ساری آیات میں سے سارا ترجمہ پڑھنے سے ساری چیزیں پڑھنے سے کچھ بڑے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ نکلتے ہیں وہ پوائنٹ ہمیں یاد کر رکھنے ہیں سمجھنے ہیں کہتے ہیں جی سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نقاط ملوم ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ ہیں مثلا پہلا پوائنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں اسی سے دعا مانگنی چاہیے بڑی اہم بات ہے کہ جیسے مرضی حالات آپ کے اوپر آ جائیں آپ کا جو لنک ہے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور کچھ بھی ہے جو آپ نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلاموں نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے سارے نبیوں نے یہی بات کی ہوئی ہے توحید کی بات کی ہوئی ہے اللہ کو ایک ماننا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے چاہیے یہ اوپر بھی بات آگئی کہ دعا جو کرنی ہے جو مانگنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اور یہی توحید ہے کسی نبی کی موجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے اور ان کی یہ ایک موجزہ تھا ان کا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں اوکے نیکس پوائنٹ یہ ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے ہمیں اپنے بڑوں کو نہائیت عدب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے یعنی اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہدا نہاستہ کافر ہیں یا غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو عدب احترام سے یہ نہیں کہ غصے کے ساتھ اور دوسرے تکے سے عدب احترام اپنی جگہ رہنا چاہیے اور انہیں پھر برائی سے منع کرنا چاہیے ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے چاہیے کہ نیک لوگوں کی یہ صفت ہے نیک لوگ اور نبی جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا عربی زبان بیسٹ زبان ہے اور اس ٹائم بھی تھی تو اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے اب ایک حدیث شریف بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بلکل کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والدہ سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ بیٹا کہاں سے آ گیا اس کے والد کون ہیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہی بتائے گا تو پھر وہ انہوں نے پھر بولا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں تو یہ پھر باتیں ظاہر ہیں کہ یہ اس کے بعد اہم بات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حصور مریم کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے یہ امپورٹنٹ بات آئی کہ جب مراج شریف میں گئے تھے نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حش آمدید آئیے کہ آپ ایک نیک نبی ہیں اور ایک نیک بھائی ہیں میرے بھائی ہیں آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہا ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل ہانے سے باہر آئے ہیں پتہ ہے نا آپ کو کہ جو ہی انسان ایک وہ واشوم سے نہان ہو کے وہ آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے تر و تازہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تو لیں جی یہ ہے ریڈنگ ساری ریڈنگ کو اچھی طرح سمجھیں پڑھیں اسے ذہن میں بٹھائیں کیونکہ یہ ریڈنگ جتنی اچھی آتی ہوگی آپ کے سوال زیادہ اچھے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہیں اوکے پھر بچو اللہ حافظ